اچھا جی آج ہم اس ویڈیو میں سٹیڈی کریں گے کہ گوڈز یا مرچنڈائز جو ہوتی ہے یہ بزنس میں یا اکاؤنٹس میں یہ کیا ہوتا ہی ہے گوڈز جو ہے کس چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ورڈ تو آئیے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ منفیکچرر جو ہوتا ہے یعنی جو کوئی چیز خود سے بناتا ہے کوئی ایسا بزنس جو خود سے کوئی چیز بناتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں منفیکچرر تو منفیکچرنگ بزنس ہوگا یا منفیکچرر جو اس کا بسیکلی آنر ہوتا ہے وہ اس کو منفیکچرر کہتے ہیں تو اس کے لیے جو بھی things وہ منفیکچر کر رہے ہیں the things which are manufactured for selling purpose ٹھیک ہے تو وہ جو بھی چیزیں جو ہے تیار کر رہا ہے منفیکچر کر رہا ہے selling کے لیے یعنی بیچنے کے لیے ان کو ہم کہیں گے کہ یہ goods ہیں ٹھیک ہے اسی طرح trading business جو ہوتا ہے trading business کیا ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے چیز خریدتا ہے اور دوسری جگہ businessman جو ہے اس کو بیچ دیتا ہے اس کے اوپر کچھ profit جو ہے وہ لے لیتا ہے تو اس کو trading business بولتے ہیں اس کو دوسرے الفاظ میں تجارت بھی بولتے ہیں اردو کے اندر تو trading business اگر ہوگا تو اس کے اندر things bought by the business for resale purpose are known as goods or merchandise تو جو بھی things business buy کر رہا ہے resale purpose کے لیے انہیں ہم کہیں گے goods یا merchandise right اچھا اب یہ جب goods purchase کرے گا business تو ہم کہیں گے کہ purchases are made by the business when goods are bought by the business we say purchases are made by the business اور یہی goods جب business sale کرے گا تو ہم کہیں گے sales ہوئی ہیں business میں when goods are sold by the business we say sales are made by the business ٹھیک ہے اب اس کی examples جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں اب ایک cloth اگر جو ہے cloth is goods or merchandise for a cloth dealer ٹھیک ہے کپڑا خرید رہا ہے اگر کپڑے کا dealer تو وہ اس کے لیے goods یا merchandise کہلائے گا اسی طرح watches اگر خرید رہا ہے watch dealer تو اس کے لیے watches کیا ہوں گی goods یا merchandise ہوگی books will be goods or merchandise for a book seller تو books جو ہوں گی وہ goods یا merchandise کہلائیں گی for a book seller اب نیچے یہ example ہے کہ اگر ایک Mr. Z ہے deals in motorcycles ٹھیک ہے اور تب وہ جو motorcycle پرچیز کرے گا وہ اس کے لیے goods کہلائیں گی ٹھیک ہے بٹ اگر ایک businessman Mr. Y ہے جو کہ cloth dealer ہے اور وہ motorcycle پرچیز کرتا ہے for his office staff کے use کے لیے تو اب یہ جو motorcycle اس میں پرچیز کی ہے یہ resale کے لیے پرچیز نہیں کی Mr. Y نے ٹھیک ہے چونکہ وہ deal کس میں کرتا ہے cloth میں کرتا ہے تو اگر اس نے resale کے لیے نہیں motorcycle پرچیز کی تو پھر اس motorcycle کو ہم goods یا merchandise نہیں لیں گے بلکہ اس کو ہم as an asset record کریں گے accounts کے اندر ٹھیک ہے یہ ایزا asset record ہوگا یہ goods کے اندر نہیں جائے اس business میں motorcycle goods کے اندر جائے گی ٹھیک ہے کیونکہ یہ اس کی dealing motorcycle کی sale میں تھی اس وجہ سے کیونکہ اس نے resale کے لیے پرچیز کی تھی بٹ یہ second جو business Mr. Y کا ہے اس میں motorcycle پرچیز کی گئی ہے بٹ resale کے لیے نہیں پرچیز کی گئی اپنے جو office کے استعمال کے لیے پرچیز کی گئی ہے اس وجہ سے اس کو ہم goods کے اندر شامل نہیں کریں گے ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ ویڈیو ہو جاتی complete باقی جو stock کے اوپر ہے وہ میں separate ویڈیو بنا دوں گا کہ stock کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم شیئر کریں گے کہ inventory کیا ہوتی ہے اور اس کے بعد stock اور inventory کے اندر difference کیا ہوتا ہے اس میں میں چھوٹی چھوٹی ویڈیوز اپلوڈ انشاءاللہ کر دوں گا